اور مدھی پردیش کے گوالیر سے دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پر انیس ورشی چھاترہ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی آروپی ہتیا اس کی دوشت کی کرنے آیا تھا لیکن گولی اس کے سانتھ جا رہی سہیلی کو جا لگی اور اس کی گھٹنا انشتل پر ہی موت ہو گئی انتک بچی مدھی پردیش کے پورو ڈی جی پی سریندر سنگھ یادب کی ناتن ہے اس گھٹنا سے پورے گوالیر میں سنسنی فیل گئی دراصل آروپی ناتکہ اکشیہ یادب کی سہیلی سونکشو شرما کو گولی مارنے آئے تھے لیکن اس کا نشانت چھو گیا اور گولی مدھی پردیش کے پورو ڈی جی پی سریندر سنگھ یادب کی ناتن اکشیہ یادب کو جا لگی جس سے اس کی موقع پر موت ہو گئی ہے یہاں باردات گوالیر کے مادھو گنج ایریا کی بتائی جا رہی ہے پولیس اس پورے گھٹنا کی جانس برطال کر رہی ہے اساں باردات کو انظام دینے میں چار ہی بک شامل ہے سہیلی سونکشو شرما کا پیچھا کر رہا تھا ماشٹر مائنڈ سمیت کے خلاب پہلے بھی مرینہ کے بامور میں ایک آپرادک معاملہ درجو ہے مرتک اکشویا کے پریجنوں نے ہتیاروں کو سجر دلانے کی مانگ کی ہے پولیس ماشٹر مائنڈ سمیت اور اس کے سانتھیوں کے تلاص میں جٹی ہے اترکت پولیس ادھکشا کے کرائن راجیس دنڈوتیا کی انشار بدماسوں کے تلاص میں پولیس کی ٹیم لگتار ان کے ٹھکانوں پر دوش دے رہی ہے لیکن ابھی تک بدماس پولیس کے ہاتھ نہیں لگے ہیں فلحال گھٹنا اس تھل کے آس پاس لگے سی سی ٹی بھی فٹیز نکالی جا رہے ہیں کئی اہم سوراک پولیس کے ہاتھ لگے ہیں بتا دیں کہ سومبار کو گوالیہ شہر میں چوبیس گھنٹے میں ہرتیا کی تین الگ الگ وارداتوں سے قانون بوستہ پر اب سبال کھڑے ہو رہے ہیں سوراک پولیس کے ہاتھ ازیر ہر چھپڑے ہر چھپڑے ہے